حضور اب کب ہی احترام کرتا چلوں حضور اب کب ہی احترام کرتا چلوں گزرا تھا سوچا سلام کرتا چلوں خداوند یسو مسیح کے پاک اور بابرکت نام سے اب سب کو سلام پاکستان بہارت بنگلادش کے سارے مسیح لوگوں کو کرسماس مبارک اس بندے کو عبرہ کہتے ہیں میری صرف ایک بیوی ہے کہ دو بچے ہیں میرے بڑے بیٹے کا نام ویلیم کیری عبرہ کہتے ہیں ایتھوپیا کے دارالحکومت عدیس اببہ میں مہتمہ گندی میموریال ہسپٹل میں پیدا ہوا ابھی امریکہ میں واشنگٹن اسٹیت میں پڑھائی کار رہا ہے میرے دوسرے بیٹے کا نام پرویز مسیح عبرہ کہتے ہیں وہ پاکستان میں ملتان آورنتوں کے ہسپٹال میں پیدا ہوا پندرہ سال کا ہے ہم جان بوچ کر ہمارے بیٹے کا نام پاکستانی نام رکھا ہے کہ بابا ایب کھوم کا ملک ہمیں ہمیشہ ہمیشہ یاد رہے آئے ہم سب سر جکائے اور دعا کر کے خدا کے کلام کو سنیں خادر مطلق اسمان اور زمین کے خدا ہم اپنے دل کی گرائی سے تھیرا شکر کرتے ہیں تھیری تعریف کرتے ہیں تھیری ستائش کرتے ہیں تھیری حمد کرتے ہیں خدا ہو اندھم تھیری حقیقی پرستیش کرتے ہیں کیونکہ تھیرے پاک کلام میں مقدس یوہنہ کی انجیل اس کے تیسرے باب کی سولوی آیت میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بکش دیا جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پھائے خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کریں بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسلہ سے نجات پائے خدا ہو اندھم ہم یسو مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے ہم نجات پائے ہیں پھا چکے ہیں خدا ہو اندھم تھیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تھیری پاک کلام میں مقدس یوہنہ کی انجیل اس کے پھیلے باب کی اس کی گیائروی آیت میں بھی لکھا ہے جتنوں نے اسے خبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہی سے نہ انسان کا ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں خدا و اندھم یسو مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے ہمیں نئی اہمیت مل گئی ہے نیا اہدہ مل گیا ہے ہم اس لیے تھیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تھیرے پاک کلام میں زبور تھئیس میں بھی لکھا ہے خدا و اندھ میرا چھوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چھرہ گو میں بٹھاتا ہے وہ مجھے رہات کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کے رہم پر لے چلتا ہے بلکہ خواہ موت کے سائے کی وعدی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تھیرے اصا اور تھیری لاتھی سے مجھے تسلیح ہے میں خدا و اندھ کے گھار میں ہمیشہ ہمیشہ سکونت کروں گا خدا و اندھ تو ہمارا چھوپان ہے تو ہماری نمائندگی کرتا ہے تو ہماری ہماری ہدایت کرتا ہے ہم تھیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تھیرے پاک کلامیں مقدس ماتی کی انجیل اس کے اٹھائیسوے باپ کی اس کی انیسوی آیت سے لے کر بیسوی آیت تک بھی لکھا ہے بس تم جا کر سب قوموں کو شگرد بناو اور انہیں باپ اور بیٹے اور رل قدس کے نام سے باپ سما دو اور انہیں یہ تھالم دو ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں خدا و اندھ جب ہم پاکستان میں تھے تو ہمارے ساتھ تھا جب ہم چین میں تھے تو ہمارے ساتھ تھا جب ہم جنائیتڈ عرب امریت دوبائی میں تھے تو ہمارے ساتھ تھا ابھی ایتھوپیا میں ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابامے میں ہے تو ہمارے ساتھ تھے تھیری حضوری کے لیے تھیری پاک موجودگی کے لیے تھیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تھیرے پاک کلام میں مقدس ماتی کی انجیل اس کے پانچوے باپ کی اس کی تھیری آیت سے لے کر سولوی آیت تک بھی لکھا ہے تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا اور چھراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چھراغدان پر رکھتے ہیں اسی طرح تمہاری روشنی ادمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو اسمان پر ہے تم جید کرے خدا وان تو نے ہمیں نور بنایا ہے خدا وان ہم تھیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمیں سکھا ہم تھیرے کلام کو سکھنا چاہتے ہیں ہم ایسی دعا مانگتے ہیں خدا وان یسو مسیح کے پاک اور عظیم نام سے آمین آمین خدا کے کلام سے تھوڑا سا ہم سکھیں گے مقدس لوکہ کی انجیل اس کے دوسرے باپ کی پہلی آیات سے لے کر چھٹی آیات تک میں اب کے سامنے پھڑوں گا ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اوگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائے اور اس اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناظرت سے دعوت کے شہر بیتلیم کو گیا یہودہ میں تھے اس کے لیے وہ دعوت کے گھرانے اور اولاد سے تھا تھا کہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے واضح حمل کو وقت آ پہنچا اور اس کا پھیلوٹھا بیٹھا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹھ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے لیے ان کے واسطے سرائی میں جگہ نہ تھی آج کے پیغام کا مضمون یہ ہے ان کے واسطے سرائی میں جگہ نہ تھی اب واضح حمل کا وقت آ پہنچا علماء اسکولرز کھیتے ہیں اس وقت مریم کی عمر تھیرہ سال سے چوتہ سار کی تھی اور اس کے خواند یوسف کی عمر چوتہ سے پندرہ سال کی تھی مطلب یہ ہے وہ کافی جوان تھے انہوں نے تقریبا نوی کلومیٹر کا سفر کیا ہے اگر ہم بیتلم شہر کی بات کریں وہ پرانے اہدنامے میں روت اور بویس کا شہر تھا اور بیتلم میں یکوب کی بیوی راہیل مری اور وہاں دفن کی گئی اور سر سے بڑھ کر دعوت بادشاہ بیتلم میں پھیدا ہوا آئے ہم ذرا سا محول کو دیکھیں محول کو دیکھیں وزہ حمل کا وقت پہنچ گیا لیکن پھیدا کرنے کا کمرہ نہیں تھا وہ سردی کا موسم تھا شاید کافی کپرے بھی نہیں تھے کافی کپرے بھی نہیں تھے ایک علم اس کا نام کھین ہیو کہتے ہیں اس نے کہا یہ بچہ کون ہے یہ سو کون ہے نہ صرف کھین ہیو نے یہ پوچھا گزشتہ دو ہزار سال میں بہت مسلمانوں نے یہ سوال کیا بہت عیسائی لوگوں نے یہ سوال کیا یہ سو کون ہے یہ سو کون ہے کھین نے کہا وہ کیسر نہیں جو انسان تھا مگر اپنے آپ کو خدا بنایا وہ حقیقی خدا ہے مجسم ہو کر جسم پہنگ کر ہمارے درمیان میں آیا یہ اتنی رازگی بات ہے تھی دنیا کو سمجھ نہیں آئی آج بھی دنیا کو کوئی سمجھ نہیں سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے لیکن سمجھ سمجھ کر جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھے چھٹی آیات کو میں ایک دلچسپ بات ہے جب وہ وہاں تھے وہاں کہاں تھے بیتھلیم شہر میں بیتھلیم شہر میں کہاں تھے وہ وہاں کتنی دیر تکڑے گھنٹوں تک ہفتوں تک مہینوں تک سالوں تک ہمیں کوئی پتہ نہیں لیکن وہ وہاں تھے لیکن ان کے واسطے کوئی جگہ نہیں تھی رومیوں کی سپایوں کے لیے رومیوں کی فوج کے لیے وہاں جگہ تھی لیکن سلام تک کے شہزادے کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں تھی تو دے رومان اوفیشلز رومیوں کے افسروں کے لیے وہاں جگہ تھی لیکن اسمان سے آئے ہوئے افسروں کے افسر کے لیے وہاں سرائے میں کوئی جگہ نہیں تھی سارے مہمانوں کے لیے سرائے میں جگہ تھی مگر سب سے بڑے مہمان جو اسمانوں اسمان سے آئے ہوئے مہمان کے لیے سرائے میں کوئی جگہ نہیں تھی ابن عدم کے لیے جگہ تھی مگر ابن خدا کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں تھی جس نے ساری کاہینات کے لیے رہنے کی جگہ تھیار کی اس کے لیے سرائے میں کوئی جگہ نہیں تھی وہ آسمان سے آیا زمین پر بھی کسی بادشاہ کے محل میں نہیں وہ ایک غریب کھانے میں پیدا ہوا ہے اسرائیل کے دار الحکومت یروسالم میں پیدا نہیں ہوا پر کہ ایک گاؤں میں جس کا نام کہتے ہیں بیٹھلیم میں وہ پیدا ہوا کون مانے کون مانے ساری دنیا کی نجات اس کے ہاتھ میں آج بھی پوری کاہینات کی نجات یسو مسیح کے ہاتھ میں ہیں یہ بہت رازگی کھا کی بات تھی یہ بہت عجیب داخلہ تھا وہ اس لیے اس بڈمو میں جہاں جانوروں کے گوبر ہے پیدا ہوا تھا کہ وہ تمہارے گناہوں کے بدبو کو میرے گناہوں کے بدبو کو پوری دنیا کے گناہوں کے بدبو کو دور کھرے اور مٹھا دے یسو اس لیے اس بدبو میں پیدا ہوا انسان کے گناہوں کو مٹھانے کے لیے اس نے نہ صرف سلیم پر قربانی تھی بلکہ سرائے میں پیدائش کے وقت بھی یسو مسیح نے بہت بہت قربانی تھی لیکن افسوس کی بات یہ ہے انسان نہ صرف سرائے میں بلکہ اپنے دل میں بھی یسو کے لیے کوئی جگہ نہیں آیا اب مانے یا نہ مانے لاکھوں کروروں اربون کربون لوگوں کے دل میں یسو کے لیے کوئی جگہ نہیں ملیانسہ پیپور آراؤنڈ دل میں ہمارا نیجات دہندہ ہے لیکن اپنے دل کے تغذبار اسے نہیں بٹھاتے کسی آور کو بٹھاتے ہیں ان کے پاس یسو کے لیے کوئی سوچ نہیں ان کے پاس یسو کے لیے کوئی وقت نہیں ان کے پاس یسو کے کام کے لیے کوئی بھیسے نہیں کوئی جگہ نہیں کیوں دل میں یسو کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں مکاشفہ کی کتاب تیسرے باپ کی بی سی آیت میں یہ لکھا ہے میں دروازے پر کھڑا ہوا کٹ کٹھاتا ہوں دروازے پر کھڑا ہوا کٹ کٹھاتا ہوں بہت زیارے آمیر لوگوں کے دل کے دروازے پر بہت زیارے عالم لوگوں کے دل کے دروازے پر یسو کھڑے ہو کر کٹ کٹھاتا رہا ہے خدا کا شکر ہے وہ نراز ہو کر چھوڑ کر نہیں گیا حلیلویہ بولو پربو یسو کی جائے بولو خدا وعیس مسیح کی جائے نراز ہو کر چھوڑ کر نہیں گیا ابھی تک کٹ کٹھاتا رہا کٹ کٹھاتا رہا ہے میرے عزیز بھائیں میرے عزیز بہن میری درخواستے دروازے کو کھولو یسو کو آنے دو یسو کو اپنے دل کے تخت بار بیٹھنے دو وہ تمہیں کیا دے گا خوشی دے گا وہ تمہیں کیا دے گا سکونت بخشے گا وہ تمہیں کیا دے گا سلامتی دے گا کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے زمین پر ضرم نہیں عزمان پر آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی میرے عزیز بہن بھائیو میری درخواست یہ اس کرسماس کے سیزن میں اس بات کو سوچے یسو کو دل کے دروازے کو کھول کر ویلکم کرے خدا آپ کو بڑی برکت دے خدا حافظ خدا حافظ میں دعا کرتا ہوں قدر مطلق اسمان اور زمین کے خدا میں تھیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پیغام کو جو کھوئی سنتا ہے خدا ہوا میں دعا کرتا ہوں اس کے دل کو کھول دیں یسو کو ویلکم کرے اور اس سے اس بندے کو خوشی ملے اتمنان ملے ہمیشہ کی زندگی ملے ہم ایسی دعا مانگتے ہیں خدا واند یسو مسیح کے پاک اور عظیم نام سے آمین آمین خدا حافظ ملے آمین موسیقی